دیکھئے ایسا ہے کہ جامعہ مسجد کے شاہی امام صاحب نے جو یہ فیصلہ کیا ہے کہ مسجد میں لڑکیاں بغیر گارجین کے یا شوہر کے نہیں آئیں تو غلط نہیں ہے چونکہ انہوں نے نماز کے لیے آنے پر پابندی نہیں لگائی ہے بلکہ سیر سپاٹے کے لیے جو آتی ہیں اور مسجد کے کیا جو تقدس ہے اس سے پامال ہوتا ہے اس پر پابندی لگ رہی گئی ہے اور امام صاحب نے جب بداہت کر دی خود ہی کہ نماز پر کوئی پابندی نہیں آنے کے لیے تو پھر اس مسئلے کو ایشو نہیں بنانا شاہی ہے اور یہ بات کہ کعبی میں اور مسجد نبی میں ہر جگہ اورتے جاتی ہیں تو جامعہ مسجد شاہ جہانی مسجد جو ہے دیلی کی جس کو لے کر یہ تنازعہ پیدا کیا جا رہا ہے وہاں پر برسوں سے بلکہ شروع سے ہم تو جب سے دیکھ رہے ہیں برابر عورتیں نماز میں شامل ہوتی ہیں جمعہ کی بھی شامل ہوتی ہیں اور عید کی بھی شامل ہوتی ہیں جبکہ جمعہ کی نماز عورتوں کو فرض نہیں ہے لیکن اگر وہ آتی ہیں تو کوئی روکہ نہیں جاتا ہے اس لیے اب مجھے افسوس ہے بہت تکلیف ہے کہ سواتی مالی وال صاحبہ نے اس کو ایشو بنانے کے لیے کوشش کیا اور نوٹس جاری کیا ہے انہیں جب یہ معلوم ہونا چاہیے کہ امام صاحب نے یہ وداحت کر دی کہ نماز کے لیے آنے پر کوئی بابندی نہیں ہے تو کوئی اس سے نوٹس جاری کرنے کی وجہ ہی نہیں ہے اور خاص طور سے ایک ایتے وقت میں جب کارپوریشن کا الیکشن ہو رہا ہے اور دوسری ریاستوں میں بھی بعض جگہ الیکشن ہو رہے ہیں اس طرح کی کوشش کرنا جو ہے میرا خیال یہ ہے کہ ایک سیاسی جسے کہنا چاہیے بادی گریہ اور کچھ نہیں ہے